ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو بچائیں دنیا میں دو سو سے زیادہ ملک موجود ہیں کیا ہندوستان کو یہی ظالم اسرائیل ملکیں ملا ہے سارا بروسہ کرنے کے لئے یہ کونسی سیاست ہے کدھر لے جائے جا رہا ہے کس تباہی کدھر اپنے ملک کو لے جانے کا ارادہ ہے اور ایک ایسی ایک ایسا ملک جس کو دیکھ لیا دو ہزار چھے دو ہزار آٹھ دو ہزار چودہ کی جنگوں میں دیکھ لیا کہ یہ جتنا بھی پروپیگنڈا ہے وہ سب کے سب قول حسن اللہ صلی اللہ کے وہاں بھی قرآن کی آیتی کہتی یہ سب کے سب مکڑی کا جالہ ہے جو چند جوانوں کے سامنے بھی ٹک نہیں پھایا کہ بیت انکبوت یہ قرآن کی مثلا ہے یہ قرآن کے درم ہے قرآن کی اسطلاح ہے کہ قرآن نے کچھ لوگ آئیت دکھا بیت انکبوت کیا ہوتا ہے بیت انکبوت یعنی مکڑی کا جالہ مکڑی کے جالہ دکھنے میں بہت کچھ لکھ رہا ہوتا ہے ممکن ہے آ کر بڑے بڑے راستوں میں پورا مکڑی کے جالہ لگا ہوا بہت زیادہ دکھ رہا ہو لیکن یہ مکڑی کے جالہ صرف اس بات کا ممکہ ایک ہلکی سی بھوک ماری جائے وہ سب کے سب دھیر ہو جائے ختم ہو جائے مکڑی کے جالہ ہوتا ہے اس لیے بیت انکبوت قرآن نے ایسے باطل تعقبوں کو قرآن نے کہا یہ بیت انکبوت ہے یہ سب مکڑی کے جالہ ہے اور یہ مکڑی کے جالہ ہونے کو اسرائیل کو حملے دیکھ لیا دو ہزار چھے میں دیکھا تیتیس دن کی جنگ میں دو ہزار آٹھ میں دیکھا بائیس دن کی جنگ میں دو ہزار چودہ میں دیکھا ایک مہینے کی جنگ میں ان تین جنگوں میں چند کمزور بے اصلحہ نوجوانوں کے مقابلے میں کہ دنیا کی چھٹے نمبر کی طاقت اپنے شکست کا اظہار کرتی نظر آئی چوں اظہار کرتی نظر آئی اس لئے کہ ظلم ہے ظالم ہے ظالم کے شکست ہے ظالم کے پاس حوصلے نہیں ہیں ظالم کے پاس آئیڈیولوجی نہیں ہے ظالم کے پاس مقت ایک ظلم کی آئیڈیولوجی ہے اور ظلم کی آئیڈیولوجی کو بہرحال ختم ہونا ہے نہ فیرون باقی رہا نہ نمرود باقی رہا نہ شداد باقی رہا نہ یزید باقی رہا نہ بنی امیہ باقی رہے نہ بنی عباس باقی رہے نہ ہٹلر باقی رہا نہ چنگیز خان باقی رہا ظلم کی کوئی بھی تاریخ لکھنے والا آج پکت اس کو ظالمانہ نام سیاد کے یادہ اور کچھ بھی باقی نہیں رہا لیکن جو باقی رہنے والا ہے وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے لو آج کربلا والے باقی ہیں کربلا والوں کا طرز زندگی باقی ہے کربلا والوں کی یاد باقی ہے لہذا یہ مشورات دینا تھا لازم تھا اور سب مشورات ہیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے الحمدللہ آج بعض لوگ متوجہ ہو رہے ہیں بعض لوگ سمجھ رہے ہیں ملک میں نفرت کی فضاء اچھی نہیں ہے کسی کے لئے اچھی نہیں ہے کسی بھی سخص کے لئے اچھی نہیں ہے نہ ہندو کے لئے اچھی ہے نہ مسلمان کے لئے اچھی ہے نہ کسی قوموں کے لئے اچھی ہے چونکہ جب نفرت کی فضاء پھیلے گی جس کا نقصان کسی ایک کو نہیں ہوگا سب کو ہوگا اور سب کے نتیجے میں پورے ملک کو ہوگا نقصان اس کی طرف ذمہ دار لوگ متوجہ ہوں میں ابھی زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا لیکن نہیں کر اپنی مستووں کو ختم کرنا ہوں کہ جو آپ دشمن نے ابھی ساری پلاننگ کر رکھی ہے اظہار کر رہے ہیں الال اعلان کیمرے کے سامنے آ کر اظہار کر رہے ہیں ہمیں مسلمانوں کو ٹکرانا ہے ہمارا مقصد ہے مسلمانوں کو ٹکرانا ہے آپ جانتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں باہر کی دنیا میں بھی یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اندر بھی یہ باتیں کہی جا رہی ہیں ہم کو مسلمانوں کو ٹکرانا ہے یہ وہ باتیں جو دشمن کہہ رہے ہیں یہ باتیں جو دشمن کی زبانوں سے نکلتی ہے کبھی کبھی افسوس کی بات ہے کبھی کبھی ہمارے ممبروں سے وہی کام کیے جا رہے ہوتے ہیں وہی ٹکراؤ کو کام جو دشمن کا مقصد ہو رہا ہوتا ہے یہ کیوں ہے مجھے نہیں معلوم اس نفرت کی فضا کو پھیلانے میں تفرقے کی باتیں کرنے میں اختلاف کی باتیں کرنے میں خدا کی قسم بہت زیادہ بے بصیرتی کی ضرورت ہے بہت بے بصیرت انسان ہو جو ایسی باتیں کر رہا ہے آسانی سے نہیں کہہ سکتا اور بہت زیادہ بے دینی کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن کا سریح حکم ہے کہ تفرقہ حرام ہے حرام ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سامنے بیان شاہد اللہ ہوا ہو قرآن کا سریح حکم سورہ عالی عمران میں ایک ہی صفحے میں دو مرتمہ بہت واضح طور پر قرآن میں یہ حکم دیا ہے لا تفرقو ولا تتفرقو دو الگ الگ جگہوں پر سورہ عالی عمران جا کر پڑھ لیں ایسو تین نمبر سے لے کر ایسو پالی نمبر چھے نمبر آیت سے دو جگہ پر ایک ہی ساتھ ایک ہی صفحے میں ایک جگہ تمام مسلمانوں کو مخاطب ہو کے فرمایا گا اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہیں کرو تفرقہ نہیں کرو فرقہ فرقہ نہ بناو فرقے کی باتیں نہ کرو تفرقے کی باتیں نہ کرو نفرت کی باتیں نہ کرو نفرت کی سوچ پیدا نہ کرو نفرت کے بیانبازیاں نہ کرو جو اس لئے کہ قرآن کا حکم ہے قرآن جب کہہ اللہ کسی کام کے لئے کہ یہ کام نہ کرو اور اگر کوئی استحباب کا قراہت کیا قرینہ موجود نہ ہو تو یہ حرام ہے جیسے قرآن کے لئے فواہش کے قریب نہ جاؤ زنا کے قریب نہ جاؤ جیسے زنا حرام ہے جیسے فواہش حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے جیسے دوسرے گناہ حرام ہے ویسے ہی تفرقہ پیدا کرنا قرآن کی نگاہ میں حرام ہے جیسے دوسرے گناہ حرام ہے جیسے دوسرے گناہ حرام ہے جیسے دوسرے گناہ حرام ہے رسولے گناہ حرام ہے موسیقی